سرمایہ کاری ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں بے پناہ اضافے پر وزیراعظم ناخوش ٹویٹ میں مایوسی کا اظہار لکھا گیا پاکستان میں خوشحالی لوٹ آئی جو یہ اقدام اچھایا گیا بنیادی سہولیات پراہم کرنے کے لیے وسائل نہیں اقدام بلا جواز قرار دے دیا پہلے حمایت پھر یوٹرن وزیر طلاق فواد چودری کے بدل تیرنگ پہلے ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ بیترین قرار دیا بولے تنخواہیں نہیں بڑھیں گی تو میڈل کلاس سیاست سے آؤٹ ہو جائے گی وزیراعظم کی ٹویٹ کے آئی تنخواہیں بڑھانے کو وزیراعظم کی پالیسی سے متصادم قرار دے دیا گورنر پنجاب تنخواہوں کے نوٹیفیکیشن پر دستخط سے پہلے وزیراعظم سے مشاورت کریں گے پھر بل پر دستخط کریں گے ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی مخالفت کہا رکانے پنجاب اسمبلی کی تنخواہیں بڑھنے کا اقدام درست ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے پرانی تنخواہ پر کیسے گزارہ کریں غریبوں کو مدد دینے کے بجائے ان کا معاشی قتل ہو رہا ہے اور وزیر کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی ترقی کر رہا ہے مزید انفلیشن ہوگا اور عوان کے چھیکیں نکلے گی حکومت کی طرف سے بچکانہ بیانات آ رہے ہیں غریبوں کو ریلیف دینے کے بجائے معاشی قتل ہو رہا ہے پیپلز پارٹی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے آج پھر حکومت پروار کابینہ کے تین وزراء کے کال ادم تنظیموں سے رابطوں کا الزام کہا حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے والوں کو کابینہ میں نہیں ہونا چاہیے کورٹ لکپت جیل میں قید نواز شریف کے لیے ایک اور مشکل سانحہ موڈل ٹاؤن میں نواز شریف سے بھی تفتیش کی جائے گی احتصاب عدالت اسلامباد نے پنجاب پولیس کو تفتیش کی اجاست دے دی تفتیشی ٹیم کو نواز شریف سے ملنے دیا جائے جج ارشد ملک نے احکامات جاری کر دیے کرتار پور رہداری منصوبہ پاک بھارت مذاکرات کا پہلا دور مکمل اعلامیہ جاری پاکستانی وفد کے سربراہ ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں ملاقات مضبط محول میں ہوئی بھارتی وفد کی قیادت وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکٹری نے کی کچھ چیزوں پر اب بھی اختلاف ہے دو اپریل کو دوسرا اجلاس واگہ میں ہوگا مزفر آباد کے بالا علاقوں میں بارش اور برف باری وادیہ نیلم اور وادیہ لیپا کی رابطہ سڑکے بحال نہ ہو سکی گلیات میں برف باری کے باعث کئی سڑکے بن ملکہ کوسار میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش اور جالہ باری فیصل آباد میں بارش جالہ باری میں بدل گئی ہر طرف سفیدی پھیل گئی سردی بڑھ گئی موسم خوشگوا موسیقی